کراچی میں بینرز کی سیاست زور پکڑنے لگی الطاف حسین کے حق میں لگنے والے بینرز کے بعد ان کی مخالفت میں بھی شہر کے مختلف علاقوں میں بینرز آویزہ کر دی گئے ہیں جانتے ہیں محمد محسن سے محسن بتائیے گا ایک بار پھر سے بینرز آویزہ کر دی گئے ہیں کراچی میں ایک نیا ٹرنڈ چل پڑا ہے کیا؟ آج ہی کراچی میں پہلے ہی وال چاکنگ اور بینرز کا رجحان خاصہ زیادہ ہے اور ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں کہ وال چاکنگ اور جو بینرز ہیں نامعلوم افراد کی جانب سے آویزہ کی جاتے رہے ہیں جو وال چاکنگ کی جاتے گئے ہیں تو ابھی آج بھی شارع فیصل کے مختلف جو پیڈسٹن برچ ہیں اور جو میڈل کھمبے ہوتے ہیں بجلی کے وہاں پر بھی بہت سارے بینرز لگائے گئے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے مقامی رہنمائے فیصل ان کی جانب سے یہ بینرز آویزہ کی گئے ہیں اس میں ایک تو مضمت کی گئی ہے وہ جو گزشتہ دینوں سندھ ہائی کورٹ پہ بینرز لگائے گئے تھے جن میں علطاف حسین کے جانشین کی جانب سے ظاہر کیا گیا تھا کہ وہ بینرز لگائے گئے ہیں نامعلوم افراد کی جانب سے کہ جو قائد تحریک کا غددار ہے وہ موت کا غددار ہے تو اس کے ردعمل کے طور پر یہ لگائے گئے ہیں کہ جو ملک کا غددار ہے وہ موت کا حددار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو بفاقی حکومت ہے اس کی بھی مضمت کی گئی ہے کہ جو پانا لیگ سے اس کے اوپر بھی ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی اور جو دیگر سکینڈلز ہیں ان پر بھی کوئی ابھی تک کاروائی نہیں کی گئی تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ حکومت پہ پاکستان گمشودہ ہے تو لوگ ہماری مدد کریں کہ ہم اس کو ڈھون سکیں تو جا بجا یہ ابھی بینرز لگے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک ان کو لگائے رکھنے کا